ارلی مسکاریج یا حمل کے شروع کے مہینوں میں زائے ہونا ایک عام مسئلہ ہے جو تقریباً ہر پانچ میں سے ایک حاملہ خاتون کے ساتھ پیش آسکتا ہے مائی چینل ایشیا پر آج میں ڈاکٹر طاہرہ نسرین اس مسئلے کے چند اہم نقاط بیان کروں گی ارلی مسکاریج حمل کے پہلے تین ماہ میں حمل کے زائے ہونے کو کہتے ہیں اس مسئلے کی وجہ عموماً پتہ نہیں چلتی لیکن سب سے عام وجہ ہونے والے بچے میں جنیاتی مسائل کا ہونا ہے اگر بچے میں کوئی جنیٹک پرابلم ہو تو حمل آگے بڑھنے کی بجائے زائے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ حمل زائے ہونے کا رسک کب زیادہ ہوتا ہے اگر ماہ کی عمر 35 سال خصوصاً 40 سال سے زیادہ ہو تو ایسا ہوتا ہے 40 سال کے بعد حمل کے زائے ہونے کا چانس 50 فیصد تک بڑھ جاتا ہے اگر حملہ خاتون میں کوئی اور میڈیکل بیماری ہو جس کا حمل ہونے سے پہلے مناسب علاج نہ کیا گیا ہو تب بھی یہ چانس بڑھ جاتا ہے مثلاً شوگر یا تھائرویڈ وغیرہ اس کے علاوہ اگر ماہ کا وزن بہت زیادہ ہو تو بھی ارلی مسکاریج کا چانس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ارلی مسکاریج کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں الٹرساؤنڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر شبہ باقی رہے اور تشخیص نہ ہو سکے تو خون کا ایک ٹیسٹ بیٹا ایٹ سی جی کروائے جاتا ہے تاکہ حمل کے ہارمون کی مقدار سے اندازہ لگایا جا سکے کبھی کبھی ان دونوں ٹیسٹ کو کروانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اگر خاتون کو خون کا زیادہ اخراج ہو رہا ہو تو اندرونی معاینے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حمل ضائع ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے اس سلسلے میں علاج کیا ہے؟ اگر تو حمل خود بخود مکمل طور پر ضائع ہو گیا ہے تو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر مکمل طور پر ضائع نہیں ہوا تو الٹرا ساؤنڈ پر دو طرح کی رپورٹ آ سکتی ہے پہلی یہ کہ حمل مکمل طور پر اندر موجود ہے اور بچہ ختم ہو چکا ہے دوسری یہ کہ حمل کے کچھ پیس اندر موجود ہیں اور کچھ ضائع ہو چکے ہیں اس صورتحال میں علاج کے تین طریقے ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ قدرتی طور پر حمل کے خود بخود مکمل طور پر ضائع ہونے کا انتظار کیا جائے دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کی ہدایت کردہ کھانے کی دوائیں استعمال کی جائیں تیسرا یہ کہ آپریشن کے ذریعے سے نیچے سے بچہ دانی کی صفائی کروا دی جائے عموماً ان تینوں طریقوں میں مریض اپنی مرضی کا طریقہ خود اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر خون کا اخراج زیادہ ہو یا انفیکشن ہو جائے یا دواؤں سے علاج ناکام ہو جائے تو آپریشن کے ذریعے صفائی کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے علاج مکمل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے عموماً حمل کے کسی پیس کو لے باٹری سے چیک کروا لیا جاتا ہے تاکہ کچھ مخصوص کنڈیشنز کا اندازہ لگایا جا سکے اس کے علاوہ حمل ضائع ہونے کے بعد ایک سے دو ہفتے تک خون کا آنا نارمل ہے لہٰذا جسم کی مناسب صفائی کا انتظام ضروری ہے پیٹ میں ہلکی پھلکی درد کا ہونا بھی نارمل ہے کیونکہ بچہ دانی سکڑ رہی ہوتی ہے لیکن شدید درد کی صورتحال میں ایک معاینہ کروالی نہ مناسب ہے اگلا حمل کب کرنا چاہیے اور اس کا ضائع ہونے کا کتنا امکان ہے اگلا حمل کرنے کا فیصلہ خاتون کا اپنا ہوتا ہے جب عورت کو صحت بہتر محسوس ہو تو حمل کیا جا سکتا ہے نیز اگلا حمل ضائع ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے بہت تھوڑی خواتین میں حمل بار بار ضائع ہو سکتا ہے جن میں کوئی خاص بیماری ہو اور یہ امکان سو میں سے کسی ایک جوڑے میں ہو سکتا ہے لہذا امید کو مضبوط رکھیں اور مطمئن ہو کر اپنے اگلے حمل کا خیال رکھیں